ہائی اپریون ویلکم بیک ٹو می چینل فرنز آج ہم بنائیں گے ویچ پوہا تو آئیو اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کڑائی میں ہم آئل ڈالیں گے آئل کے گرم ہوتے ہی اس میں سرسور ڈالیں گے کھڑی پتہ ایٹ کریں گے اب اسے چلا لیں گے جیسے ہی کھڑی پتہ کڑکنے لگے اس میں پیاز ڈال دیں گے اب اسے ہم ایک منٹ تک گھون لیں گے پیاز کو ہم نے گھون لیا ہے اب اس میں ہم لال شملہ ڈال دیں گے کٹی ہوئی گاجر ڈال دیں گے بولڈ پٹیٹوز ڈال دیں گے روسٹیڈ پینٹس اور بولڈ مٹر ڈال دیں گے یہاں میں نے فریش مٹر لیا ہے انہیں میں نے ہلکا سے بول کر لیا تھا اب ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ان سبجیوں کو ہم دو منٹ تک پکا لیں گے تو دیکھیں سبجیوں آلموسٹ پک چکی ہیں اب اس میں ہم خلطی آٹ کریں گے نمک آپ اپنے حساب سے ڈالیں لال مش ڈال دیں گے اسے مکس کر لیں گے اب اس میں ہم پوہا ڈال دیں گے یہاں میں نے ایک کپ پوہا لیا ہے پوہا کو میں نے اچھے طرح سے دھو کر رکھ لیا تھا اب اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے لاس میں اس میں ہم دھنیا پتی ڈال دیں گے تو فرنڈز اگر آپ بریکفاسٹ میں کچھ لائٹ اور ہیل دکھانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پوہا بیسٹ آپشن ہے یہ بنانے بھی بھی کافی آسان ہے اور جٹ پٹ بن کر تیار بھی ہو جاتا ہے تو دیکھیں ہمارا پوہا اچھے سے مکس ہو گیا ہے تو چلیے سے سوف کر لیتے ہیں دیکھیں فرنڈز ہمارا پوہا بن کر ریڈی ہے تو آپ بھی ٹرائے کریں اس ریسپی کو اگر آپ کوئی رسپی پسند ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائی ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹل تین بابائی موسیقی ٹل تین بابین